مخشمنتری یوگی عدیتنات نے شکروار کو رام گرتال میں چلنے والے لیک کیون کروز کا شبہارم کیا جو بارہ کروڑ کی لاغت سے بن کر تیار ہوا ہے اس میں ریشٹورنٹ واپ بار کے ساتھ ڈینر کی سویدہ اپلبد ہے یہ پوروانچ الواسیوں کے ساتھ مخشمنتری کی بہت بڑی سوگات ہے اس کروز کے چلنے سے لب وقت سو لوگوں کو روزگار ملا ہے وہیں اس عصر پر ناغرین کو سمبودیت کرتے ہوئے مخشمنتری یوگی عدیت رانت نے کہا کہ یہ اس کروز کے چلنے سے جو لوگ گوا ہوا ممبئی جاتے تھے اب وہ ساری سویدہ اب گورکپور میں ملے گئے انہوں نے کہا کہ جیون چکرے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب آپ کو سرکشہ کا محول ملے گا تو لوگ باہر سے آئیں گے کوئی یہاں پر نمیش کرے گا اور کوئی روزگار کے لیے آ اس سے ہر ایک چھتر میں سماجک وکاس ہوگا جس سے ہم سبھی آگے بڑھ پائیں گے اور ہمارا پردیش میں آگے بڑھ پائے گا ہمارا دیش بھی آگے بڑھ پائے گا جس سے دوہزار سیتالیس آتے آتے سپنوں کا بھارت ایک وکسد بھارت ہوگا جس بھارت میں خوشحالی ہوگی اسے خوشحالی کے لیے دھیر ساری سمبھاؤناؤں کو وکسد کیا جا رہا ہے پردیش سرکار نے پردان منتری کے موڈی ویزن کے انوروب اتر پرد اتر پردیش میں اس پرکار کی سویدھاؤں کا وکاس تو کیا ہی ہے یہاں پر اپراد بھی کم ہوا ہے یہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا آپ سبھی جانتے ہیں اب اتر پردیش وکاس کے پت پر اگرسر ہے اس اثر پر اتر پردیش کے پریادن منتری جائیویر سنگھ صدر سان صدر روی کشن شکلہ سہیت ان یہ لوگ موجود رہے دیش کا پرپیکشن دیش اور دنیا کی نظروں میں بڑھا اور آج اتر پردیش ایسا راج بن گیا جو ہندوستان کا گروہ تینجن بننے کے لیے تیار کھڑا ہے اور جہاں جب آپ بھرونی کے مہینے میں گلوبل انویسٹر سممیٹ کرتے ہیں تو پہلی بار ایتر پردیش سے چالیس لاکھ کروڑ روپے کے ایم او ایو کے پرستہ خائن ہوتے ہیں ایسے آنڈلی مکمتی جی آپ نے پورے پریاد کا پرویت بدننے کا کام گیا ہے اور یہ جھیل کو گھوڑپر کو گھوڑپر کا کہنے کا مطلب پورا پوروان چل اور پورا پریاد آیا کا ہے ساتھ بانسکا ہمارے مکر کملیش پاسوان جی کے پرنام جیلا بنچاد اتھیک شیمتی سادنا سیگھ سادس سے بدہان پرسہ شریدھرمین سیگھ جی اور گھو پنام سانتر سادس سے بدہان سباب ببین سنگھ جی بدہا گھن مہندر پال سنگھ جی سائے جانمار سیری پردیش شکل جی بانسکا ہم شریدھرمیش پاسوان جی شیلو پارک شرید راجیش رپاٹے جی خجنی سے شرید رامشن جی سیپی چن جی سعجانم رائے جی ہمارے مانی چھیتری ادھیاکش ان کے سواگت مانی جلا ادھیاکش جیسٹر سن جی مانی نگر ادھیاکش راجش رکھتا جی مانی بورشدس درگیش بجاج جی شریف بھونت پاٹھی جی بورڈ ادھیا رادے شام سیروازتو جی اور کوئی نام اگر چھوٹ گیا ہے تو دنوں منتری جی کے پڑھام کالی باڑی والے مہراج جی آپ کو پڑھام وہاں سے آنکھ نہ دکھاو تڑا اچھا سب کو پڑھام دیکھاو بھئی لیک کوئی کھڑی ہے بہت شاٹ میں بولیں گے چونکہ وہ پھر اندھیرہ ہو جائے گا یہ ایدیہاسک پل ہے فلموں کی شوٹنگ پر یہاں شروع ہوئی جائے گی آپ لوگ نے کئی شوٹنگ یہاں پر دیکھے بھی ہے لیکن اسی کے لیے ہم لوگ لندن جاتے تھے پیریس جاتے تھے خونے کے لیے اور یہ کوئی چرچہ رہا ہے کہ پانی کے جائے جہاں جیہاں میں ہو جائے جائے پانی کے جہاں جیہاں میں کلکتہ جائے لے گو کسٹہ رہے پانی کے جہاں جیہاں جس کو آپ پیریس میں دیکھیں فلموں میں دیکھیں یا شپڑا کی فلموں میں دیکھتے تھے ایسے لیک کوئین کو جس کو دیکھنے آپ لوگ گوہ جاتے آپ کو پوچھو مہارا ہمارا گورکپور ہارا 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 مہارا دیکھاس پرادی کرتی اور سین مانے مکرمتی مہارے کے سمب باہر کے لوگ آئیں گے تو نئے روزکار کے سرجن بھی ہوں گے اس سبھی جیسے جیون چکر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایسے ہی یہاں ایک چکر ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اچھا ماہور ملے گا تو لوگ سرکسہ کا احساس کریں گے باہر سے لوگ آئیں گے کوئی دیاپار کرے گا کوئی یہاں پہ نویز کرے گا کوئی روزگار کے لیے آئے گا کوئی روزگار دینے کے لیے آئے گا اور ہر ایک چھتر میں دکاس ہوگا اور سترمانگیر دکاس کے پر ہم بھی آگے بڑھکائیں گے ہمارا پردیس بھی آگے بڑھکائے گا ہمارا دیس بھی آگے بڑھکائے گا اور دوہزار سینتالیس آتے آتے پردھان منطری مودی جی کے سپنوں کا بھارت ایک بکسٹ بھارت ہوگا جس بھارت میں سرورتر خوصالی ہوگی اسی خوصالی کے لیے بھیر ساری ان سمہنوں کو بکسٹ کیا جا رہا ہے جا ہم جا سکتے ہیں پردیس سرکار میں دان منطری مودی جی کی ویجن کین روح ہوتربردیس میں اس پرکار کی پریٹن کی شردھاؤں کا تو بکاس کیا ہی ہے اب تک سڑکیں بنتی تھی سنگل لین کو دبل لین میں دبل لین کو فور لین میں فور لین کو سکس لین ایٹ لین میں ایڈ لین کو ٹویلو لین میں ایر کنیکٹیوٹی کے بہتر ہی سنگتا ہی ہوتی تھی ریلوے کی بہتر ہی سنگتا ہی ہوتی تھی لیکن لوگ کہتے تھے کہ اتر پردیس میں یہاں پہ لینڈ نوگ دستی تھے اس لئے یہاں پہ کوئی بھی جل مارگ کی سوگدھائی نہیں بکسیت ہو سکتی لیکن ایسا نہیں پردان مطری موڈی جی نے اسی کے پیچ سے راستہ نکال دیا وارانہ سی سے حضیہ کی بیچ میں گنگا جی پہ ان لین وارٹر وے بنا کر کے پروش سیوہ پرارم کی گئی اور اب ہم لوگوں نے اکتر پردیس میں ان لین وارٹر وے اوٹھولٹی کا گھتن کر کے راپتی ندی سریو جی میں یمنا جی میں کنگا جی میں اس میں بھی جلی آتا ہے آپ کو اور کروش سیوہ کو بڑھاوا دینے کے لئے ایک اوٹھولٹی کا گھتنم کر چکے ہیں تیٹی کے ساتھ اس کارکرم کو آگے بڑھائیں گے دھیر سارے روزگار کے اوثر سرجیت ہوں گے لوگوں کو آگے بڑھنے کا اوثر پرافت ہوگا اور ساتھ ساتھ روزگار کا سرجن بھی ہوگا اس اوثر پر آج گھوڑکپور میں رام گھڑتال رام گھڑتال آج سے چھ ورس کہلے دس ورس کہلے یہاں کے بارے میں یہاں کے قصوں کے بارے میں آپ سب سنتے تھے آج ایک نیا پریٹن کا ستھن بنا ہے چاروں ور سے سڑک بن رہی ہے فٹ پات بن رہا ہے دیکھیں کیا چمک تیوی نائی داتری کو کوئی ادھر سے گزرتا یا کوئی باہر سے دیکھتا ہے اس کو لگتا ہی نہیں کیوں گھوڑکپور میں ہے اور ان سب ہی کو بکسیت کرنے کے دسا میں ہم سب کا سامنیت پریاز نرانتر آگے بڑھنا چاہیے میں اس کے لئے آپ سب کو ہردے سے اپنی سب کامنائی دیتا ہوں اور وارٹر سپورٹس کے کارکرم کو بھی اے جی کے ساتھ یہاں بڑھا سکیں اس کے لئے بکاس پرادھیکرم اور پریٹن اور پریٹن مراجی 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 پر برگران کامال بصدر برگران برگران موکری مروپران مراجی بھائی بھائی بیٹھ جائیے چاہیے بھائی 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 اس سامتھ میں گورغپورنی سے بات کرتے ہوئے بھاشپا کے چھتری عدیت سیجدان نندرائے نے کہا میں تو پہلے اپنے اتر پردیش کے سسری مکھمنٹری پوڑی عادت نااجی کے پردیدہ سے آبہار بیٹھ کرنا چاہتا ہوں اور پورے گورغپر پرس پریچھتے کے طرف سے ایک ایک بکتیوں کی طرف سے ان کو آبھار بیت کرنا چاہتا ہوں جب سے ہمارے دیش میں مانی نرین مودی جی کی اور اتر پردیش میں پوجی ہوگی آتیت ناج جی کی سرکار بنی تب سے لگاتار پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے الگ الگ طریقے سے ہماری کیند کی سرکار اور پردیش کی سرکار نے پریاس کیا ہے اور ویسے طور پر گورکپور 2017 کے پہلے گورکپور کیا تھا 2017 کے بعد گورکپور کیا ہے اسے مجھے بتانا نہیں سوئنگ آپ لوگ روز آکلن کرتے ہیں روز دیکھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج ایک کروز کا جو پوجی مہاراجی دوارا اس کا لکارپن کیا گیا ہے اور آج اسے ایک گورکپور میں اس پریٹن کے لیے ایک بڑا میل کا پتھر سابیت ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ گورکپور کے نہیں اس کے پاس پڑوس کے جو بھی جنپد ہے اس پروانچل جو پچھڑا چھتر تھا ابھی پریٹن کے دشتی سے اتنا بڑا ملپ پریٹن کا کوئی کام نہیں ہوا تھا مجھے لگتا ہے کہ آج رامگڑ تال میں جو کبھی رامگڑ تال گورکپور کے لیے ابھی شاپ ساپیت ہوتا تھا آج پوجی مہاراجی کے قارن یا آشرباد کے روپ میں گورکپور کے لیے اس کی مہتوہ بڑھی ہے اور یہ سب کیول پوجی مہاراجی کے قارن ہوا ہے آج اس لوکارپن اوستر پر میں ایک بار پناہ اپنے اتر پردیش کے سسوی مکمتری پوجیوگی آدیتنا جی کو ہدے سے آبھاربیت کرتا ہوں اور جن لوگوں نے اس کام میں اپنا پورا سہیوگ دیا ہے ان لوگوں کے پردیش میں آبھاربیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے پوروانچل کے لیے بڑی سوگات ہے اور بہت بہت دھنے بات موسیقی موسیقی